نمسکر دوستوں آپ کا اپنے چینل آلین ملکیر میں اس وقت ہے آج ہم بات کریں گے جی پی جی پروٹو کول کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ پسو جب لمحے سمیں تک ہیٹ میں نہیں آتا ہے تو اسی صحتیم میں کرتے ہیں اور ہیپر کے لیے بھی ہم یہ سنفیوگ میں لے سکتے ہیں جیسے ہمارے پسو کی ایج ہو گئی ہے اور وہ ہیٹ میں نہیں آ رہی ہے ہیٹ میں آنے کی پروپر ایج اس کا وزن وغیرہ سب اچھی ترین سن ٹھیک ہے پھر بھی ہمارے پسو ہیٹ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم جی پی جی پروٹو کول کو پولو کرتے ہیں اور جی پی جیپ کول کو پولو کرنے سے پہلے ہمیں یہ اس بات کا جان رکھنا چاہیے کہ پسو کی ڈی ورمینگ عوش tap کروالیں اگر نہیں کروائے تو پہلے اس کی ڈی ورمینگ دریائیں اور ڈی ورمینگ کروانے کے بعد کم سا کم دو سے تین کیجی ڈین مکچر عوش et!! اور منرل مکچر دینے کے بعد ہی ہم اس جی پیąć پروٹو کول کو پولو کریں گے تو ہمیں 100% و ملنے کا اس لئے جی پی جی پروٹوکول کو فالو کرنے سے پہلے ہمیں انہیں باتوں سے سعودان دینا ہوگا تب ہی ہم جا کر اس کا اچھی طرح سے ریجلڈ لے پائیں گے تو چلیے بات کرتے ہیں جی پی جی پروٹوکول ہے کیا جی کا مطلب قانیڈوٹروپین ڈیلیجنگ ہارمون جسے جی این آر ایس کے نام سے جانا جاتا ہے اور انجیفشن کے روپ میں یہ برسلین ایسٹیٹ کے روپ میں آتا ہے جو اس پرکار سے ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار جو یہ اینٹاس کمپنی کہہتا ہے گائے ناریچ جس کے اندر جی این آر ایچ ہارمون ملتا ہے تو اسے انجیکشن کا اپیوگ ہمیں اس انجیکشن کا اپیوگ ہمیں ڈائی ایم ایل اپیوگ ملیں گے تو جی رو ڈے یعنی جس دن ہم اس کو اپیوگ ملیں گے اس دن کو جی رو دن سے گنا شروع کریں گے سٹارٹ کریں گے تو اس کو لگانے کے سات دن بعد یعنی جی رو سے گنا جس دن لگا ہے اس دن کو جی رو اور اگلے دن کو ہی ایک اس طرح سے ساتوے دن ہمیں واپس سے آرمون کے روپ میں واپس ہمیں آرمون لینا ہے تو پی جی ای ٹو ایلپا پی جی ای ٹو ایلپا جی پی جی ہے پرویسٹا گلینڈنگ آرمون پرویسٹا گلینڈنگ آرمون کے نام سے آتا ہے جسیں پی جی ای ٹو ایلپا کہتے ہیں اور اوز کو دو روپ سے پانٹا گیا ہے ایک تو جو یہ کلپریسٹرنول سالٹ آتا ہے اس کے نام سے اور ایک لیوٹیلائز انجیکشن کے نام سے آتا ہے وہ ہوتا ہے جو لیوٹیلائز انجیکشن ہے اسے ہم پر گین کر دی گیا ہے پہنٹے وہ ملنے کی سمباؤنہ نہیں ہے تو اس لئے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں جو یہ پریگما انجیکشن آتا ہے جس کے اندر کلپریسٹرن سالٹ آتا ہے جو انٹرس کمٹی آتا ہے پریگما آپ اس انجیکشن کو ملے سکتے ہیں اور اس کی دو ایمیل ڈوز ہمیں اپیوگ میں لینے ساتھ میں دن برسلین لگانے کے سات دن بعد ہمیں اس انجیکشن کو اپیوگ میں لینے کے واپس نوے دن ہمیں اس انجیکشن کو پنیڈو ٹروپک ریلیجنگ ہارمون کی جو انجیکشن آتا ہے جی این آر ایچ جو یہ گائے نہ رچ آتا ہے انٹرس کمپنی کا برسلین ایسی ٹیٹیٹس کے اندر شارٹ ملاواتا ہے تو اس انجیکشن کو ہم ڈائے مل واپس اپیوگ ملینا ہے اس پرکار سے ہمیں اس انجیکشن کو اپیوگ واپس جب بھی ہم نوے دن اس کوپیوگ ملیتے ہیں تو اس کا ٹائم نوٹ کر لینا چاہیے اور اس جب اس کو نوے دن لگانتے ہیں تو اس کے بعد سوڑا سے بیس گھنٹے کے بیچ ہمیں اے آئی کر دینی چاہیے جب ہم اس کے سوڑا سوڑا سے بیس گھنٹے بعد دیکھیں گے تو پتت جائے گا شروع بھی ملے گی اور جہاں تک سب وہ بسو جو ڈسٹرز ہے وہ بھی دے گا اور سو پرچینٹ کنشیو ہونے کے چانچے اگر پھر بھی نہیں ہوتی ہے تو اس کے اکیس دن بعد بسو کے شریر میں اپنے آپ جیے پنیلو ٹروپنگ ہارمون شروع ہونے لگ جائے گا اور اس سے وہ اپنے آپ ہیٹ میں جائے گی اور سو پرچینٹ اس دن کنشیو کر ہی لے گی جب اس طرح سے نہیں ہوگی تو واپس جب اپنے آپ ہیٹ میں آئے گی اور کنشیو کرے گی تو اپنے آپ کنشیو کر لے گی اور آپ کو فائدہ مل جائے گا اب بات کرتے ہیں کی اس کی کیا سسٹم ہوتا ہے کس طرح سے یہ آرمون کام کرتے ہیں اور کس پرکار سے ہمیں اس سے بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب پسو ہیٹ میں نہیں آنے کا کارن کیا ہوتا ہے کہ اس کے شریر کے اندر تو کارپل سلیو ٹیس بنتی ہے وہ بن کر استری ہو جاتی ہے جو بکھرتی نہیں ہے یا پھوٹتی نہیں ہے تو جب ہمیں اس انجیکشن کو اوپیوم ملیں گے پرگمہ کو تو یہ کارپل سلیو ٹیس کو کارپل ایل بکس میں پریورتیت کر دیں گے جس سے پروزیسٹرون ہارمون نینتریت ہو جائے گا بند نہ بند ہو جائے گا اور ایک جب ہمیں پتا ہے ہے کہ پروزیسٹرون اور اسٹریس حرمان ایک دوسرے کا پوراک ہے زب ہے پروزیسٹرون آرمون کا لیوک کم ہوگا تو اپنے آپ اسٹریس حرمان کا لیول ہے بڑھنا ہی پڑھے گا تو اس شدید میں جب ہم اس انجیکشن کو کیوں ملیں گے تو پروزیسٹرون حرمان کا لیول ایک دم کم ہو جائے گا اور اسٹریسان آپ aware بڑھ جائے گا تو اسٹریس حرمان بڑھنے پر ہمیں پتا ہے کہ ہوتا ہیٹ میں آتا ہے اور کن شیب بھی کرتا ہے اور اس کے استان پر جو انجیکشن بیٹ میٹ آتا ہے اسے بھی ہم لے سکتے ہیں اسے بھی ہم لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی ہارمون ہوتا ہے ہارمون کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ کارپس لیوٹیس کو فاربس البکس میں بدل دیتا ہے جسے پروزیسٹرون ہارمون کا لیول کم ہوتا ہے اور اسٹرون ہارمون کا سراؤن ہوتا ہے تو یہ جنہ آرمون کیا کام کرتا ہے جو یہ پیٹوٹی گلینڈ ہے ہائپو تھلیمیس اور پیٹوٹی گلینڈ سے سراؤت ہونے والا آرمون ہے جس سے جنہ آرمون اگر سراؤت ہونے لگے گا تو ایلیچ ایپیس ایس آرمون کا سراؤن بھی بڑھے گا اور پسو کے اندر کیا ہے کہ انڈوچر کی پرکیریہ ہے جو اس کا جینیٹک اورگن ہے وہ نشکریہ ہستہ میں پڑھا تو اسے سکیریہ کرنے کا کام کریں گولینڈو ٹروپی کے ریلیجنگ ہارمون اس ہارمون کے کرنے سے ہی پسو کے اندر جو جینیٹک اورگن ہوتے ہیں وہ سکیریہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایپیس ایچ ہے ایلیچ آرمون ہے لیوٹی لائچنگ آرمون خولکل لیوٹی لائچنگ آرمون ہارمون سراؤت ہونے لگتے ہیں ہم جتنے بھی انجیکشن بتاتے ہیں اور اس کے بارے میں سمپن جان کریں آپ کو بتانے کی پسیس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بھی آپ کو بتانے کے لیے ہم پوری طریقے سے کوسیس کرتے ہیں تو ان دونے انجیکشن کو آپ کو on the on intramuscular یوز لینا ہے اور پس اچھی کیسے کی دیکھ ریک میں لینا ہے جو ہارمون انجیکشن ہوتے ہیں ویسے انجیکشن کسی پر کرتا ہوں اسے خود اپیوب نہیں کرنا چاہیے دنیواد دوستوں کے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تھنکس بہت بہت دنیواد